مصیبتیں ہماری جنگی کی ایک سچائی ہے کوئی اس کو سمجھ لیتا ہے روڑ کوئی پوری جنگی اس کا رونا روتا ہے جنگی کے ہر موڑ پہ ہمارا سامنا مصیبتوں سے ہوتا ہے اس کے بینہ جنگی کی کلپنا بھی نہیں کری جا سکتی جو ڈٹا رہا وہی اصلی بھی جیتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ایسے ہی ایک ویر یودہ کی بیرسا منڈا کی نمسکار ساتھیوں میں نورتنا آپ کا انیچ پوئنٹ یوٹیوب چینل پہ سواگت کرتا ہوں دوستو بیرسا منڈا کا جنم پندرہ نومبر اٹھارہ سوٹ کیتر کو رانچی جی لے کے علی حتو گاؤں میں ہوا تھا بیرسا کے پتا کا نام سگنا منڈا اور ماتا کا نام کرمی ہٹو تھا سردار اندولن کی وجہ سے ان کے دماغ میں حسائیوں کے پرکی ویدرو کی بھاؤنا جاگرت ہو گئی بیرسا منڈا بھی سردار اندولن میں شامل ہو گئے اور اپنے پرمپرک رتی روازوں کے لیے لڑنا سرو ہو گئے تھے اب وہ اپنے بیروت میں اتنے اگر ہو گئے تھے کہ آدیواسی جنتہ ان کو بھگوان ماننے لگی اور آج بھی آدیواسی جنتہ بیرسا کو بھگوان بیرسا منڈا کے نام سے ہی پوچھتی ہے اب انہوں نے انگریز کے قلعہ نعرہ دیا کہ رانی کا ساسن ختم کرو اور ہمارا سمراجہ تاپیت کرو اس کے اس نعرے کو آج بھی بھارت کے آدیواسی علاقوں میں یاد کیا جاتا ہے انگریزوں نے آدیواسی کرسی پرنالی میں بدلاؤ کیا جس سے آدیواسیوں کو کافی نقصان ہوتا تھا 1895 میں لگان مافی کے لیے انگریزوں کے ویرود مورچہ کھول دیا چوئیس دسمبر 1899 کو یہ بیرسا منڈا اندولن آرم وات تیروں سے پولیس تھانوں پر آکرمن کر کے اس میں آگ لگا دی گئی سینہ سے بھی صدی مٹ بیڑ ہوئی کنتو تیر کمان گولیوں کا سامنا نہیں کر پائے ان کی جاتی کے ہی دو ویکیوں نے دھن کے لالچ میں برشا منڈا کو گرفتدار کرا دیا نو جن انیس سو کو جیل میں ان کی مرکی ہو گئی سائید اس سے بس دے دیا گیا تو دوستو اس طرح سے ایک ویر کا دھوکے سے اندھ کر دیا گیا دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ملیں گے ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے انیس پوائنٹ یوٹیوب چینل کو